قدرتی آفات کو ہم لوگ صرف قدرتی کہہ کر کیا تمام ملبع قدرت کے اوپر ڈال کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں خاص طور پر جب بات سیلابوں کی ہوتی ہے بے شرمی بے حیائی کے علاوہ آپ کو چیز ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھتر سال تک ملک کو پریکٹیکلی گربی رکھا ہوا ہے آئی ایم ایف کا ہمیں بدنام کیا ہوا ہے یہ جو چالیس پینتالی سال سے اس ملک کی گردنوں پر سوار ہیں ان میں سے ایک پی سی ایس کوالفائی کرنے کے قابل نہیں ہے ملک ان کے حوالے ہیں ہمارے ملک کے اندر قدرتی آفات کو ہم لوگ صرف قدرتی کہہ کر کیا تمام ملبع قدرت کے اوپر ڈال کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں خاص طور پر جب بات سیلابوں کی ہوتی ہے کیا کہیں ہماری کوئی کمی کوتاہی غلطی یا پھر طویر المدتی پلاننگ کا فقدان تو نہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان والی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حاصل نصار صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہیومن ایرر ہے نیگلیجنس ہے اور اس طبقے سے جو طبقہ آپ کی پولٹکس میں پایا جاتا ہے اس سے صفاقی بے رحمی بے شرمی بے حیائی کے علاوہ آپ کو چیز ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھتر سال تک پیچھتر سال کے اندر اندر ملک کو پریکٹیکلی گربی رکھا ہوا ہے جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی انہوں نے بیش دیئے ہیں تو یہ یہ کلاس ہے اور میں بے شمار خبریں میں نے پڑھی ہیں کہ وہاں کے جو لوکل انفلینشل سے انہوں نے یہ جو امداد کا سامان لوٹ لیا تاکہ پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ آدمی وہاں کا سو کال وہ پچاس پچاس روپائے مانٹتا رہا ہے مطلب یہ لیبل ہے بے شرمی بے حیائی کا نیچر کا اپنا ایک رول ہے اور لیکن میں دلچسپات میں آپ کو بتاؤں یہ ہزاروں سال سے یہ ہو رہا ہے لیکن یہ دو ہزار بائیس ہیں یہ اکیسویں صدی ہے یہ کبھی کبھی سنجیدگی سے پیٹھے نہیں اب بھی آپ دیکھ لیں نا وان سیٹ از او بر نو بڑی بلیون رمیمبر اور کمال یہ ہے کہ ہمیں بھی یاد نہیں آیا میں ان کو تو برا بھلا کہہ رہا ہوں میرا اپنا بھی یہی حال ہے آپ کو بھی یاد نہیں ہونا میڈیو کو بھی یاد نہیں ہونا جب تک ہی ڈراما چل رہا ہے تب تک اس کی خبریں چل رہی ہیں وان سیٹ از اوور لوگوں کے گھروں کے گھر برباد ہو گئے لوگوں کے بچے کچھ بچوں کے ماں باپ بچھڑ گئے فصلیں برباد ہو گئی پروپٹی برباد ہو گئی خوچ ستی اناس ہو گئی اتنے بھیانک زلزلوں کے بعد کوئٹہ کا لوگوں کو آج پتا بھی نہیں ہوگا کہ کوئٹہ کا کبھی زلزلہ آیا تھا تو کیا ہوا تھا اسی طرح ہمارے ہاں جتنے زلزلے آئے ہیں ان کا وہ دو چار مہینے اس کی وجہ ہے یہ ہمارے میڈیا کے لیے بھی یہ ایک سودا ہے صرف ہماری سیاست ہی نہیں صافت بھی اتنی ہی بحث ہے جتنی ہماری سیاست ہے چونکہ وہ جو فرمان ہے نا ہمارے آقا کا کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں تو ان جنوں بھوتوں کا عکس بھی بینی کی طرح بدشکلہ اور مست شدہ ہی ہوگا سو وہ چونکہ سو کالڈ الیٹ ہے وہ چونکہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو بلیم کرتے ہیں تو وہی زمارہ اپنا رول ان کو لانے والے کون ہیں ایک دب آؤٹ کھڑے ہوں مجھ سے کہتے ہیں نا کہ جیو مکدی مکاو لیٹس سوڈ اٹ آؤٹ منس فر آل کو فیصلہ کرو کچھ نہیں وہی بے شرمی وہی بے حیائی وہی گدائی وہی قاسا ہے گدائی وہی روتا پیٹتا ہے ایک وزیراعظم کے میری ناک سے لکی رہے ہیں او بھائی وہ گان پوائنٹ پہ آگے تمہیں کہتے ہیں کیا ہو قاسا اٹھاؤ بڑے دن ہو گئے ہیں تم نے صدا نہیں لگائی بھیگ نہیں مانگی آئے نہیں تمہیں ہم تمہارے بغیر اداس ہیں ایسا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں ایڈیاں رگڑتے ہیں لاک رگڑتے ہیں صحیح دیکھ کرتے ہیں خوش آمد دیں کرتے ہیں پھر جا کے کرسے ملتے ہیں آئی ایم ایف کا ہی بدنام کیا ہوئے ہیں یہ جو چالیس پینتالیس سال سے اس ملک کی گردنوں پہ سوار ہیں دوسرا پارٹنر عوام ہیں کسی بھی ہیومن سوسائٹی میں ملک نام نہیں ہوتا پہاڑوں کا میدانوں کا کھلیانوں کا کھیتوں کا سہراؤں کا سمندروں کا دریاؤں کا نام نہیں ہوتا ملک مدرویز کئی لگے پڑے ہیں ملک نام ہے اب اس کی ایلیٹ کا اور عوام کا ایلیٹ تو ہمارے آقا کے زمانے میں بھی تھی وہ ہمیشہ ہوتی ہے ہر قوم میں ہوتی ہے ہونی چاہیے جس کا رتبہ وہ ہوتا ہے جو ہیومن باڈی میں سر کا ہوتا ہے جو سوچتا ہے فیصلے کرتا ہے پورے جسم کی فلاہ و بہبود کا خیال کرتا ہے یہ تو بے شرموں بے ہیاؤں کے پٹولے ہیں مہم جو قسم کے لوگ ہیں جس کو کرنے کو کوئی کام نہیں ہے میں تو اکثر کہتا ہوں انکلوڈنگ نماز شریف اور آصف علی زرداری صاحب ان کو سب کو سیول سربس کے امتحان میں بٹھاؤں ان میں سے ایک کوالیفائی شاید مونس کر جائے گا بلابل کر جائے گا شاید شاید مریم کی تو کوالیفیکیشن بہن اللہ آپ کو بھی پتھا مجھے بھی تو ان میں سے ایک پی سی ایس کوالیفائی کرنے کے قابل نہیں ہے ملک ان کے حوالے کرنے والوں کے بھی صدقے جاؤں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان پہ بھی باری جاؤں تو ان کے ساتھ جو بھی ہو کم ہے ایک زمانے میں میں بہت کڑا کرتا تھا میں آئے وز ان میں لیٹ تھرٹیز جب میرا بلڈ پیشئر انہی باتوں کی وجہ سے میرا تو کوئی ایشو نہیں تھا آج میں سوچتا ہوں کہ ان کو تو یہ کم سزا مل رہی ہے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں ہے عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے